لفنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سوگ ہر آنکھ اشکبار شہید حسن نصر اللہ کا جزد خاکی حملے کی جگہ سے نکال لیا گیا غیر ملکی میڈیا کا دعوی حسن نصر اللہ ساٹھ گز زیر زمین بنکر میں بیٹی زینب اور ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے تیبی اور سیکیورٹی زرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان موجود نہیں ان کی شہادت پانچ تن وزنی بم دھماکے کی شدت سے ہو سکتی ہے حسن نصر اللہ کی نماد جنازہ اور تطفیم کربلا میں ہونے کا امکان قہیدوں اور غازیوں کی جماعت حسن نصر اللہ کا خاتمہ اسرائیل کا خواب لبنانی مضاحمتی تحریک کا سہونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان مسلم ممالک میں بھی شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج ہزاروں فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے اسرائیل کے خلاف ناربازی ایران میں پانچ لبنان اور عراق میں تین تین روزہ سوگ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خوامنائی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی ایرانی صدر مسعود پدشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید بولے عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یورک سے جاری ہوا لبنانی وزیر آزم نجیب مقاتین کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مضمت لبنانی عوام سے جاریت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تازیت ترک صدر نے کہا کہ لبنانی نصر کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا حدف بن گئی ہے حماس کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار حسب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر سوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماد جنازہ ادائیگی ہزاروں سوگواروں کی شرکت لبنانی عوام سے اظہار ایک جہتی ایم ڈیوی ایم جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے اسلام آباد میں آپ بارہ چوک سے احتجاجی ریلی لوہر میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کو نجات نہیں ملے گی خون کے آخری قطرے تک ہم کھڑے رہیں گے کراچی میں ایم ڈیوی ایم آئی ایس او اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی پولیس نے شرکہ کو امریکی کانسل خانے کی جانب مارچ کرنے سے روک دیا پولیس اور ریلی کے شرکہ میں جھڑتے مظاہرین پر آسو گیس کی شیلنگ ہوای فائرنگ پولیس کی شیلنگ سے خواتین سمیت کئی مظاہرین کی حالت غیر مشتعل مظاہرین کا اہل کاروں پر پتھراؤ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب دھڑنا ختم پولیس نے گریفتار مظاہرین کو رہا کر دیا اسلام آباد میں بھی سیو غزہ ریلی پر پولیس کا دھاوہ سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں کنٹرول ان کا ہے سٹیٹ کے رٹ ختم ہو چکی ہے کہ اب ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ ختمناک ثابت ہوں گے موجودہ پارلیمنٹ جالی پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترامیم کا حق نہیں جالی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کرنا زیادتی ہے حکومتی مسوعدہ تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کریں جمعیت علم اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس ایک بار پھر نئے انتخابات کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے جمعیت علم اسلام کو ہلکہ مت لیا کرو آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا حکمران سیاسی مقاصد کے لیے آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں جی ایو آئی سربراہ نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت بھی کر دی ترمیم تو انشاءاللہ ضرور ہوگی میں آپ کو بتا دوں اور نمبرز بھی پورے ہیں ترمیم بھی ہوگی نمبرز بھی پورے ہیں لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لکھ کر چلیں مولانا صاحب کے لیے قابل عزت زبالی بات مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے ہمیں خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئینی ترامیم کی حمایت ہے حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں جب چاہے ترمیم کر سکتی ہے عدالتی ریفارمز کی ضرورت ہے نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ادارے کو یرغمال بنا لیں سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی حیدراباد میں پریس کانسنس کہا مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں اپنا مساودہ شامل کروانا چاہتے ہوں گے ابھی تک مساودہ کہیں نہیں پیش ہوا سب پارٹیز نے اپنی تجاویز دی ہیں